بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک رہا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے رکھ دوں چین نے اپنی خاموشی توڑ دی اور اپنا وزن اسرائیل کے خلاف فلسطین کی حمایت میں ڈال دیا غزہ میں اسرائیلی میڈیا آپ کو پتہ ہے بتا رہا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن محتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں کس طرح زیر زمین ٹنلز کا ایک جال لیکن نیا فلسطین زیر زمین بنایا گیا جو اسرائیل تک جاتا ہے اس رپورٹ نے تمام پارٹیوں کے رونگٹے کھڑے کر دی اس کی میں اب تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرب امرات میں موجود امریکی بیس سے اسرائیل کی طرف آپ کو پتہ جو فضا میں زمین تک مارے جانے والے باہن میں وہ منتقل کیے جارے ہیں ہزاروں کی تعداد میں امریکہ ایران کو اس تنازع سے ہر صورت میں پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایرانی میڈیا کے لیکن یہ دعویٰ ہے کہ چوبیس لاکھ ایرانی رضاکار جو ہیں وہ فلسطین کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور پہلی دفعہ ان کی جو فلسطین کے ارگنیزیشن ہیں انہوں نے اماس نے بھی تازہ ترین پریس ریلیز جاری کی ان کے بڑے پیغامات سامنے آگئے اور اسرائیل کے جو وزیراعظم نیتن یہو اور اسرائیلی چیف ہرزی حلوی کے درمیان جو فیصلوں پر شدید اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں دنیا میں جنوبی افریقہ کے صدر نے فلسطین کے ساتھ ازارے یکجیتی کیا اپنی پوری کابینہ سمیت ریلی میں شامل ہو گئے عرب ممالک اور پاکستانی حکمرانوں کے لیے واقعی یہ تمانچیں الٹے ہاتھ کے کہ کچھ سیکھ لیں دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے روس، ایران، ترکی، لیبنان، شام، عراق، سعودی عرب آپ کو پتہ ہے یہ جنوبی افریقہ یہ تمام ایک بقاعدہ طور پر ایک بلوک کے طور پر نظر آ رہے ہیں اور اس تنازے میں جبکہ اسرائیل کی طرف امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یوکرین ہے یہ لوگ ایک طرف نظر آ رہے ہیں اب بہت سارے ممالکیں ظاہر ہیں آپ کو پتہ ہے سیز فائر کے لیے مذاکرات کی طرف جس میں مصر کا بڑا اہم کردار ہے اور کسی آتک سعودی عرب بھی آپ کو پتہ ہے فیلال بدقسمتی سے پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے صرف گہری نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بیانات وہ بھی الٹے سی دے مجھے یہ خطر ہے کہ یہ جس طرح یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرتے رہے کہ اسرائیل کو ہتھیار نہ سپلائی ان سے کروانا شروع کر دیں اللہ معاف کرے وہ وقت نہ آئے کیونکہ نواز شریف واپس آ رہا ہے اور یقین کریں پاکستان کی اس کسی بھی معاملے پر دنیا کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سوائے اس بڑے معاملے پر شاید کہیں آگے چل کے اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں لیکن فیلال اگر اکل اور خوش کے ناخل نہ لیے گئے یہ جاریت نہ روکی گئی تو یقین کریں یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے دیکھیں مختلف ہیلے بہانے کر کے وجوہات چون کے ترکی کے گھر گھیرہ ڈال دی ہے اور روس کو بھی انہوں نے بہانہ بنایا وہ بہرہ اسود میں بہرہ روم میں اپنا پڑھاؤ ڈالا ہوا ہے اور بہری بیڑے تک پہنچائے ہوئے ہیں برطانیہ بھی وہاں ان کے ساتھ ہے ترکی بھی مشکیات سے شروع کر رہے ہیں پھر جو تنازعہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اسے اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اسرائیل فلسطین کے یہ معاملہ کس طرف جارے ہیں ایران کی طرف سے دیکھیں ڈیڈ لائن اس کے بعد انہوں نے کہا ہم حملہ کریں گے اگر غزہ کی طرف معاملہ بڑھا ہزاروں ٹینک فوجیوں کی جو تینوں اطراف سے اسرائیل کے انہوں نے کہا حملہ کریں گے اور ٹونی بلنکن جو مصر میں جنرل عبدالفتح سیسی سے ملاقات کر کہ محمد بن سلمان سے اس نے انتظار کروا کے اگلے دن ملاقات ہوئی پھر فرانس کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات اور پھر چین کے فورم نیسٹر نے ایران کے وزیر خارجہ سے اس کے دورے کے متعلق مشرق وستہ کے متعلق تمام اہم معلومات تمام تفصیلات وہ ساری باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہاں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے فرانس کے صدر میکرون نے جو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات جو ٹیلی فون پر بات کی تو اس وقت یہ جو ممالک ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو ہم ہر اس تنازع سے دور رکھیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اب حیران ہو جائیں گے ایک تو یو ایس سنٹرل کمانڈ آپ کو پتا ہے جس کا مقصد میڈل ایسٹ افریقہ اور پاکستان پر نظر رکھنا ہے دفاعی اعتبار سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ کے ملٹری بیسز ویسے تو یورپ میں افریقہ میں انڈو پیسیفک میں ہر جگہ ہے ایران امریکہ کا تنازعہ جو ہے وہ انیس سو ناسی سے چل رہا ہے اور یہ تقریباً آٹھ سو سے زائد ممالک میں جگہ پہ ملٹری بیسز امریکہ کے موجود ہیں سعودی عرب امان عرب امراض اراک کوئیت قطر بہرین یہاں پر پورے خطے میں امریکہ موجود ہے اور دوزار ایک سے امریکہ اس پورے خطے میں نو کھرب ڈالر لگا چکا ہے کوئی پانچ ہزار کے قریب اب ان کی شاید تقریباً لگو با فوجی موجود ہے اراک میں ایران نے اس کے جواب میں اپنی پروکسی وار شروع کی کتب اللہ حزباللہ پھر فلسطین میں حماس پھر اس میں یمن میں حوسی القدس فورس ریولوشنری گارڈ جو پاس تارانے انقلاب ہیں جو اصل ان کی فوج ہے لبنان میں حزباللہ اس کی جماعت بنائی پھر اس کے بعد ان نے قطر میں افغانستان میں لیبیا میں شام میں یمن میں سعودی عرب میں ان کی پروکسی جو ہیں اسلامی جہاد بدر ارگنزیشن کتاب سید الشہداء حرکد حزبالصحابہ اسحابالحق انصاراللہ زینبیون فاتمیون المختاران مطلب ان کی جو حزبالجہاز ان کی حجاز یہ ایران کی تمام جو پروکسیز ہیں انہوں نے پورا ایک جال اس پورے میڈلیس میں اپنا پھیلا لیا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ برطانیوں اور اسرائیل ہیں یہ فلسطین کے معاملے پر اپنے بیری بیڑا کیوں بھیج رہے ہیں کہ امریکہ کو یقین ہے کہ ایران اس جنگ میں جو کود سکتا ہے اب دیکھیں عرب امرات یہ یہاں کرا بیٹھ گئے ہیں آکے بہرہ روم میں آکے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ ترکی کی بھی ایران کی تنا پروکسیز موجود ہیں ان تمام ممالک میں اسی لئے انہوں نے ترکی کے خلاب بھی محاذ کھولے ہوئے ہیں اب ایران نے اس وقت ان تمام ممالک میں جو اس کی سرپرستی میں جن کی باگو بیک کرتے ہیں ان تمام جماعتوں کو جنگ کے لئے تیار رہنے کا گرین سگنل دیا ہوا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ ہم زیادہ ٹائم جو تماشائی نہیں بنیں گے غزہ پر جو ہی زمینی حملہ ہوا ہم لوگ اس کے بھرپور جواب دیں گے اسی لئے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کو اور اس کے حمایتیوں کو اس کے حامیوں کو کہ ان کے ویم و گمان سے بھی زیادہ کام خطرناک ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں جو امریکہ کو جو اطلاعات اکٹھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل ابھی بتائی یہ پروکسیز کی اور امریکہ کی ایران نے بڑے منظم طریقے سے ان تمام ممالک میں اپنی گرفت رکھی ہوئے اور یہ گوریلا جنگ سب سے خطرناک معاملہ ہے ایران اسرائیل سے اور امریکہ سے جنگ کے لئے مکمل طور پر تیار ہے اور اسرائیل جانتا ہے کہ اگر غزہ پر انہوں نے زمینی آپریشن کیا تو معاملہ پھر جس طرح حزباللہ کے ساتھ ان کا آج سے کچھ سال پہلے ہوا اور جنگ ہار گئی اور وہ چاہتے ہیں اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بدترین جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے ترکی کی فوجی مشکنگی ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے اور امریکی تینک ٹینک خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطر ہے کہ اگر ایران کی پروکسیز جو اب ایران کی چوبیس لاک رضاکار لوگ بھی فلسطینیوں کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہوگئے اسرائیل ایران کا میڈیا کہہ رہا ہے تو یہ پھر عالمی جنگ کا ثبوت ہے ترکی اور ایران کا سب سے بڑا اور اہم کردار ہے پھر چین اور روس نے جو اپنا وزن ڈال دیا یہ ہزاروں ٹینک اور ہزاروں فوجیوں کے ساتھ دیکھیں اسرائیل کے تینوں اطراف سے انہوں نے ویسے بھی گھیرا ہوا ہے ایران نے اور ترکی نے ایران نے اور لبنان وغیرہ ہے یہ جو پروکسیز ہیں اب قطر کو انہوں نے کہا کہ اسماعیل حانیہ کو نکالو حماس کے اس نے انکار کر دیا ایران عراق شام میں بھرتی کے دفتر کھل گئی سعودی عرب نے یمن کے مجاہدین کو راستہ دینے کا فیصلہ کہ نکلیں جائیں آپ بے شک ادھر افغان طالبان کے بارے میں بھی کہا جارہے ہیں کہ ایک دستہ ایران میں موجود ہے اور میرا خیال ہے یہ یا تو فاتمین ہے یا زینبیون کا دستہ ہے جو ان کا ایران کا دستہ ہے وہ ہی ہوں گے اب یہ ساری باتیں اگر مد نظر رکھیں تو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے جس طاقت نے حماس کی اس وقت اسرائیل پر مدد کی ہم پیچھے سارے معاملے میں چین اور روس اور ایران ڈائریکٹ ہیں انڈائریکٹ میں ملوکس ہے انہیں پتہ ہے کہ آگے بھی کیا کرنا ہے اور پورا منصوبہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے ایران ساتھ ڈپلومیٹک انداز میں بڑی چال بھی چال رہا بھی والسٹیٹ کے جنرل خود کہہ رہا ہے کہ قوم متحدہ میں ایران کی وزیر خارجہ نے ان کو کہا جی کہ ہماری لڑائی میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے اب یہ ڈپلومیٹک گیم ہے وہ دونوں طرف سے ان کو ٹیکل کر رہے ہیں براہراست لڑنے کے لئے خود نہ بھی ہے گوریلا جنگ سب سے بڑا اتحار ہے اور اسی لئے چین نے دیکھے ایران کو فلسطینیوں کو انصاف کی فرامی کے لئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلائے یہ ان کی بات ہو یہ فون پہ اور امریکی براہراست جنگوں میں جو کودن ہے چین اور روس ایسا نہیں کرتے اسرائیل نے اسی لئے فوراں موسم کی خرابی کا بہانہ کر کے گراؤنڈ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا علاقہ نہ بارش کا امکان ہے نہ موسم خراب ہے غزہ میں اور یہ چونکہ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں لیکن ان سب کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی جو آپ کو پتا ہے اگر آپ اس پر سی این این کی رپورٹ پڑھیں اصل وجہ یہ کیوں نہیں اس پر ابھی تک گراؤنڈ آپریشن ہوا کہ مصر اور اسرائیل تک پہنچنے والی ان تمام سرنگوں کی تفصیل ابھی سی این این میٹروں میں لکھی ہوئے کہ کہاں یہ اپنا اسلحہ رکھتے ہیں کمانڈ کنٹرول کا سسٹم ہماس نے بنایا جاسوسی کا نظام ہے فلسطین میں اور غزہ کی ساری پٹی آپ کو دیکھیں یہ تو تالیس کلومیٹر کا پورا سٹریچ ہے اور پانچ سو کلومیٹر کی ٹنلز نیچے بنی ہوئے ہیں پانچ سو کلومیٹر کی یہ سرنگیں کہاں کہاں تک آپ یاد رکھیں امریکہ کا نیو یورک جو سٹی یہ سب سے بڑا شہر وہاں کے سب بیسے آدھا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا نیٹورک اتنا بڑا ان کے پاس کام ہے ان کے دفاع کی سب سے بڑی علامت ہی ہے دیکھیں کہ فضاء کو سمندر اور راستوں میں جہاں جہاں اسرائیل نے روک کے تو رکھا ہوا ہے لیکن دو ہزار ساتھ سے اسرائیل کو لگتا تھا کہ یہ شاید ایسی مشینئرین کے پاس نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکے لیکن فلسطین کے لوگوں نے عام اوزاروں کی مدد سے عام لوگوں نے استعمال کر کے یہ سارا نیٹورک سرنگوں کا بنایا اور یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کی وجہ دیکھیں افغانستان میں پہاڑ تھے بیتنا میں جنگل تھے تمیل ٹائگر سرلنکا میں لڑتے تھے وہاں بھی جنگل تھے اب یہاں اس طریقے کار کو گنجان آبادی میں جہاں اتنی بڑی آبادی ہو آپ کو پتا ہے بائیس لاکھ لوگ اور ایریا کتنا ہے دو سو ستائیس کلومیٹر اس کے نیچے پانچ سو کلومیٹر کا انسفرسٹرکچر بنانا یہ بہت مشکل اور ناممکن کام تھا جنہوں نے کر دیا اسی لئے اب اسرائیل کے آرمی چیف یہ بات مان رہا ہے کہ ہم لبنان سے جنگ نہیں چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے اس کے بیچ میں اور امریکہ قطر پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ حزباللہ کو روکو ہم دوسرا محاذ نہیں کھولنا چاہتے اب غزہ میں داخل انہوں سے اسی لئے ابھی تک روکے جلدبازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ماضی میں نے دیکھے انہوں نے القاعدہ ختم کی تو دائش بن گی وہ اس سے پہلے سے زیادہ خطرناک تھی انہیں اس لئے سوچنا ہے کہ اگر حماس انہوں نے ختم کرنا ہے کہ یہ کوئی متبادل بن گا وہ اس سے زیادہ خطرناک نکل آئے پھر اس ظلم کو بند کر کے مضاہمت جنم دیتی ہے اور مذاکرات ہی واحد حال ہے جو ٹیبل پر آکے ساری بات ہوگی ڈسکشن ہوگی ڈائیلاگز ہوں گے اب آپ دیکھیں جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس نے محمد بن سلمان اور ٹونی بلنکن کے درمیان جو معاملات تھے جو بن سلمان نے رات کو کینسل کر کے صبح آؤ انتظار کرواتا رہا ہے امریکہ نے موقف تبدیل کیا انہوں نے کہا ہم میڈل ایس میں اب اپنی فوجے تائنات نہیں کریں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں اسرائیل کو دوبارہ غزہ پر قبضہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور حماس کو ختم کرنا ہے لیکن فلسطینی ریاست کے لیے راستہ نکال لے اور یہی تو سب چاہتے ہیں مصر کا جو ڈکٹیٹر جنرل عبدالفتہ سیسی اس کی بلنکن سے ملاقات ہوئی تو اس میں اس نے ڈیریکٹر سے کہا کہ آپ نے کیوں کہا جی میں یہودی کے طور پر یہاں ہوں یہودیوں کو ساتھ ہم رہتے ہیں ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو انتھنی بلنکن جو ہے اس نے کہا میں ایک انسان کے طور پر آئے ہوں اور اس ظلم کے خلاف ہوں دیکھیں براہراست امریکہ تو الزام لگا رہا ہے کہ چین میڈل ایس میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے عرب ریاستوں کے ساتھ اس کے براہراست اچھے تعلقات ہیں ابھی تک چین نے حماس کے حملے کی مضمت نہیں کی آپ یہ دیکھ لیں انسانی جان کے بارے میں اور ان کے بڑا محتاط بیان دیتے رہے اور چین کے میڈیا میں امریکہ پر شدید نکتہ چینی ہو رہی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کل کے معاملے کو لے کر چین اسرائیل اور عرب ممالک ان کے درمیان تعلقات کو بھی چین کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ منافقت کر رہا ہے اب امریکہ یاد رکھے اسرائیل کا حمایتی ہے اور جون میں چین کے صدر نے محمود عباس کو ابھی جون میں جو گزر آیا بلایا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ڈیل کرواتا ہوں اور پھر اسی مہینے جون میں چین کے صدر نے پھر اسرائیل کے ساتھ اس کو وزیراعظم کو بھی نیتن یاہو صدر کو سوری بلایا تھا صدر کو اور چین نے پھر جس طرح سعودی عرب اران کو جوڑا نممکن تھا جو وہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع بھی حل کروانا چاہتے تو کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا ان کے لئے اب ایسے موقع پر دیکھیں جب عرب دنیا چین پر مکمل اعتماد کرتی ہے امریکہ پر وہ بالکل اعتماد نہیں کرتے کہ امریکہ پر وہ جنوبی افریقہ کے میں صدر کو دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ سڑک پر اپنی پوری کابینہ لے آئے اور تو اور چھوڑے ساؤتھ جو امریکہ ہے کولمبیا کا صدر کولمبیا کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم بھی کرنے پڑے تو ہم ختم کرنے گی لیکن نسل کشی کی حمایت نہیں کریں گی اب اسی طرح افغان حکومت ہے بھی ان کا بھی تصرکاری موقف کہ ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لیکن فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیل کے مظالم ان پر ہم دکھی ہیں اور اقوام متحدہ اور بین الاقوامی جو بھی ادارے ہیں ان سے کہہ ہیں نائنصافی و جاریت ختم کرے وہ ہر زی شعور ہر انسان یہی چاہتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا بھر میں جو زندہ دلان لوگ ہیں جو قومے ہیں وہ اس انسانی سانے پر خاموش نہیں رہ سکتے تشدگردی کو کسی صورت میں کوئی منظور نہیں کرتا وہ کوئی ریاست کرے کوئی گروپ کرے اس لئے دنیا کے جو غیرت مند لوگ ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑی سی سوچ ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کو تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اللہ ان پاکستانی حکمرانوں کو بھی عقل دے اپنے ملک میں بھی ظلمہ ستم بند کریں نہ اسرائیل کو اپنا رول موڈل بنا کریں مذاکرات کی طرف آئیں قوم کے ساتھ وہ اسرائیل جس طرح فلسطین کے ساتھ وہ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ جس طرح وہاں جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں دنیا بھر میں لندن ہے ہاللینڈ ہے جرمنی اسٹریلیا بنگلہ دیشنی اور جگہ دنیا میں اس وقت پورا من مظاہرے ہوئے جنگ کو روکا جائے سوشل میڈیا پہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک طرف تو پتہ نہیں لانگ رین ویزائل کی رینج انہوں نے کم کروائی باجوہ کے دور میں تاکہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے اور ویسے ہماری بدوائیں تو ان کی ویسی پہنچ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کاؤز میں اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے میں جماعت اسلامی کی ریلی دیکھ رہا تھا اچھا بھلا کام کرتے وہ پتہ نہیں سراجلالہ نے سائفر کا معاملہ شروع کر دیا کہ ہمیں سائفر کی کاپی نہیں ملی تو افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ اس میں بھی کیش کر دیں اور فلسطین کی حمایت میں بات کرنے والے لوگوں کو گرفتار کرنا وہ ایک خاتون کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی فلسطین کی حمایت کر رہی ہے اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہی ہے اسے گرفتار کر لیا اب پتہ نہیں کیس کیا وہ ریجسٹر کریں گے کون سی ریاست کے خلاف یہ نعرے لگا رہی ہے یہ اب صاف ظاہر ہے ایک چیز کہ پاکستانی ریاست میں ان کے لئے ہمدردیاں موجود ہیں اور اب نواز شیف صاحب کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں بیک ڈور چلیں گی وہ انشاءاللہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دعا کریں اللہ سے کہ یہ معاملہ جو جلد از جلد حل ہو اور انسانی جان جو ہے وڑی قیمتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہے حقیقت بتا رہا رہا اب کسی کی بھی ہے جہاں بھی نقصان ہو نقصان آلٹیمیٹلی ابکت انسانی انسانیت کا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل دے اور ہوش کے ناخون لیں بارل یہ خبریں تھی میرے پاس تو تفصیل تھی اور امید ہے کہ اگلے انشاءاللہ ویلوگ میں مزید اس پر بات کریں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ